صلی اللہ علیہ وسلم سنے دعوت اسلامی بھی انہی آیات مبارکہ کی روشنے میں گشتہ کئی دہائیوں سے کام کر رہی ہے سرزمین بندہ نواز گل برغہ شریف میں بھی سنے دعوت اسلامی گشتہ کئی دہائیوں سے مصروف عمل ہے اور اسی مقصد کے سہت گشتہ تیز برسوں سے سالانہ اجتماع کا انعقاد کرتی آ رہی ہے اس بار بھی تین فروری اور چار فروری کو سرزمین بندہ نواز پر یہ سنی اجتماع رکھا گیا ہے صحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ہر سال کی طرح اس سال بھی سنی دعوت اسلامی کا دو روزہ سالانہ روح پرور سنی اجتماع الحمدللہ تین اور چار فروری کو وادی بندہ نواز رو برو درگا پیر بنگالی گرانڈ میں ہونے جا رہا ہے تین تاریخ کو انشاءاللہ خواتین کے لیے ہفتے کے دن نماز زہر کے بعد سے لے کر کے نو بجے تک خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے رکھا گیا ہے اور اتوار کے دن صبح دس بجے سے رات دس بجے تک مرد حضرات کے لیے رکھا گیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ دو روزہ سنی اجتماع میں علماء اکرام اور مفتیان اعظام مبلغین کی تعلیم و تربیت کے سیشن ایک ترتیب واری اور وقت کی مناسبت کے حساب سے رکھے جاتے ہیں اس میں انوانات کو تین حصوں میں رکھا گیا ہے ایک مسلمان کے قائد ضروریہ دوسرا ان کے عامال صالحہ اور تیسرا اخلاق اور تربیت یہ تین حصوں سے مشتمل ان کے اناوین ہوتے ہیں خصوصی طور پر مبلغین اور مبلغات کی تربیتیں ہوتی ہیں طہارت کھانے وضو خانے اور اس کے بعد نماز پڑھنے اور اس سے متعلق جب دیہات وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں ابتدائی طور پر ضروریات سے واقف نہیں ہوتے تو ان کے حلقے بھی لگائے جاتے ہیں اور انہیں ایمان اور عمل عمل صالح اور اخلاقیات کے متعلق کچھ گفتگو کی جاتی ہے علماء اکرام کے بیانات کو انوانات کے ساتھ متصف کیا گیا ہے بہت سارے انوانات ہیں مختصر طور پر اس کی گنجائش نہیں لیکن تین حصے اس کے ہوتے ہیں اقائش سے متعلق ہوتے ہیں عامال سے متعلق ہوتے ہیں اور اخلاق و تربیت سے متعلق ہوتے ہیں جس میں مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے ہے بچوں کے لیے ہے اور خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے کے وقت کو کیسے استعمال کیا جائے اور کیسے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو حاصل کیا جائے اس کے متعلق انوانات منتقب کیا جاتے ہیں جیسے خصوصاً نشہ کے ایک لطھ ہے انسان کی جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اجتماعی طور پر اس کو بہت زیادہ احتمام کیا جاتا ہے اس پر کیسے لگام لگائی جائے سودخوری ہے اس پر ہے مسلمانوں کے وقت زائع کرنا ہے نوجوانوں کا بےہدہ کاموں میں مزغول ہو جانا ہے سیاست سے مسلمانوں کی ایک دوری ہے اس کو سیاسی طور پر شعور کیسے بیدار کیا جائے اس کو بھی توجہ دی جاتی ہے خواتین میں خضولیات کی طرف یا غلط رسم و رواج کی طرف خواتین کا رجحان ہوتا ہے اس کی لگام کیسے کسی جائے اسلام کی طرف ان کا رشتہ مضبوط کیسے کیا جائے اور اس میں علماء اکرام کے لئے بھی اور آئمہ اعظام کے لئے بھی مخصوص نششتیں ہوتی ہیں جن میں ان کے دینی خدمات کے حوالے سے حمد افضائی کرائی جاتی ہے اور جہاں پر کمزور ہوتے رہتے ہیں ان کو ایک پشت کیا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں اس اجتماع کے اندر شامل رہتی ہیں بیفضلی تعالیٰ بلا مبالغہ یہ بات کو میں خوشی کی طور پر کہنا چاہوں گا کہ کرناٹا کا کی سطح پر خواتین کا شہر گلبرگا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے پورے کرناٹا کی سطح پر سب سے بڑا اجتماع خواتینوں کا ہوتا ہے مرد حضرات کا اندازہ کے اعتبار سے تقریبا تقریبا پچاس ہزار سے زاد ایک لاکے خریب خریب جو ہے عوام الناس اس میں شرکت کرتی ہیں یو پی کی سرزمین سے محقق مسائل جدیدہ حضرت مختی نظام الدین صاحب قبلہ صدر شعبہ افتا و سابق پرنسپل الجامت الاشرفیہ مبارک پور ہیں فقر صحافت ہیں مولانا مبارک حسین مصباعی صاحب جو مدرس ہیں الجامت الاشرفیہ مبارک پور کے وہ بھی تشریف لانے والے ہیں خصوصاً امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ اور نائب امیر سنی دعوت اسلامی حضرت قاری محمد رزوان قان صاحب قبلہ اور بالخصوص سید امیر القادری صاحب نگران سنی دعوت اسلامی مالے گاؤں یہ خصوصی حضرات ہیں جن کے خطابات سے عوام بہت متاثر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور علماء اکرام بھی ہیں مقامی علماء اکرام اور مبلغین ہیں جو تربیت کے لئے منتخب کیے گئے ہیں اور اسی استعمال کے موقع پر دعلم رضی مصطفیٰ کے طلبہ کی فراغت ہوتی ہے اور اسی دعلم رضی مصطفیٰ کے ماتحہ چلنے والا لڑکیوں قیدارہ فیض مصطفیٰ لیل بنات وہاں کے بھی طالبات کی رضا پوشی ہوتی ہے انشاءاللہ امسال بھی تین فروری بروزہ ہفتہ بعد نماز زہر فیض مصطفیٰ لیل بنات سے جو طالبات فارغ ہونے والی ہے جن کی رضا پوشی کی جائے گی کل آٹھ طالبات ہے جن میں سے تین فضیلت اور پانچ جو ہے عالمیت کا کرس مکمل کیا ہے تو ان کی رضا پوشی ہوگی اور اس موقع پر ایک بڑا ہی روح پرور منظر ختمی بخاری شریف کی صورت میں انعقاد عمل میں لائے جائے گا